دو ہندوستان بن رہے ہیں ایک امیروں کا ہندوستان اور دوسرا گریبوں کا ہندوستان اور ان دو ہندوستانوں کے بیچ میں کھائی بڑھتی جارہی ہے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ابھی دو سپیکرز نے بات کی مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ روزگارڈھنے کے لیے اتر پردیش میں بیہار میں ریلوے کی نوکری کے لیے وہاں پہ یوہاں انہیں کیا کیا اور کیا ہوا اس کے بارے میں آپ نے نہیں بولا گریب ہندوستان کے پاس آج روزگار نہیں ہے پریزیڈنچل اڈریس میں بے روزگاری کے بارے میں ایک شبڈ نہیں تھا اور پورے ہندوستان میں آج ہندوستان کا یوہ روزگار ڈھونڈ رہا ہے ہر سکیٹ میں اتر پردیش بیہار سب جگہ ہندوستان کا یوہ ایک ہی چیز مانگ رہا ہے روزگار ہمیں دے دو اور آپ کی سرکار نہیں دے پاری آپ کو میں آقرہ دینا چاہتا ہوں اس پچھلے سال تین کروڑ یوہ روزگار کھوئے ہیں آپ بات کرتے ہو روزگار دینے کی دو ہزار اکیس میں تین کروڑ یوہ روزگار کھوئے ہیں پچاس سال سے سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہندوستان میں ہے آپ نے میک ان انڈیا کی بات کی سٹارٹ اپ انڈیا کی بات کی مگر جو روزگار ہمارے یوہوں کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملا اور جو تھا وہ گائب ہو گیا اور یہ سچائی ہے اور اس سچائی کو آپ بھی پہچانتے ہو کیونکہ آپ نے بھی اپنے بھاشنوں میں روزگار کے بارے میں کچھ نہیں کہا کتنا روزگار پیدا کیا گیا ہے کس پرکار کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ نے نہیں بولا اور آپ بول بھی نہیں پائیں گے کیونکہ اگر آپ بولیں گے تو ہندوستان کا یوہ آپ کے اور دیکھتے کہے گا کہ یہ مزاک کر رہے ہیں تو یہ سٹیتی پیدا کیسے ہوئی یہ دو ہندوستان پیدا کیسے ہوئے روزگار روزگار سمال اور میڈیم انڈسٹری اور جو ہمارا انفارمل سیکٹر ہے ادھر بنتا ہے لاکھوں کروڑ لاکھوں کروڑ روپیہ آپ نے ان سے چھین کر ہندوستان کے سب سے بڑے عرب پتیوں کو دلوا دیا آپ نے پچھلے سات سال میں ان آرگنائز سیکٹر اور سمال اور میڈیم انڈسٹری پر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آخرمن کیا ہے سات کی کر رہا ہوں میں سات کی بھی کروں گا میں اپنے بھاشن میں سات سال کی بات کروں گا آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ پھر جائیے مگر اسٹنگٹھٹس جو سیکٹر ہے اس پر آپ نے آخرمن کیا کیسے کیا نوٹ بندی غلط جی ایسٹی غلط جی ایسٹی اور کرونا کے سمیں جو سپورٹ ان کو دینا تھا آپ نے نہیں دیا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ آج 84% ہندوستان کے لوگوں کی آمدنی گھٹی ہے اور وہ تیزی سے گریبی کے اور بڑھ رہے ہیں UPA کی سرکار نے آپ نے پوچھا سات سال کی بات آپ نے کہی UPA کی سرکار نے تیس کروڑ لوگوں کو گریبی سے نکالا تھا دس سال میں ہمارا اکرہ نہیں ہے ہمارا اکرہ نہیں ہے ہمارا اکرہ نہیں ہے آپ بھٹیے ہمارا اکرہ نہیں ہے یہ سچا اکرہ ہے ستائیس کروڑ لوگوں کو ستائیس کروڑ لوگوں کو ہم نے گریبی سے نکالا تھا اور تیس کروڑ لوگوں کو آپ نے گریبی میں باپس ڈال دیا اور ہو کیا رہا ہے فورمل سیکٹر میں منوپلیس بن رہی ہیں کسی بھی آپ سیکٹر میں دیکھئے اور سب سے دو منوپلیس کے بارے میں تھوڑا سا بولوں گا اس کو وہ کروڑا کے سمیں الگ الگ ویرینٹس آتے ہیں ہاتے نا ڈیلٹا اومیکرون وہ ڈبل اے ویرینٹ ہے اور وہ پورا کا پورا ہندوستان کے جو ارطرہ بستہ ہے اس کے اندر پھیل رہا ہے آپ نے بات اٹھائی تو میں اس کے بارے میں پہلے بول دیتا ہوں ایک ویقتی کو نام نہیں لوں گا ایک ویقتی کو ہندوستان کے سب پورٹس ہندوستان کے سب پورٹس ہندوستان کے سب ائرپورٹ پاور ٹرانسمیشن مائننگ گرین ایرنجی گیس دسٹریبیوشن ایڈیبل اوائز جو بھی ہندوستان میں ہوتا ہے ادھر ادانی جی دکھائی دیتے ہیں اور دوسری سائد امبانی جی پیٹرو کیمیکل ٹیلیکوم ریٹیل ای کامرس میں منوپلیاں تو پورا کا پورا دھن جو ہے چنے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور آپ نے جو اسنگٹک سیکٹر کو ختم کیا دیکھیں اگر آپ انفارمل سیکٹر کو ختم کر دیتے اور اور مینوفیکچرنگ جوپز آپ کریٹ کر دیتے تو پھر اتنی پروبلم نہیں آتی پھر دو ہندوستان نہیں بنتے مگر آپ نے کیا کیا آپ نے اسنگٹ سیکٹر کو ختم کر دیا نوٹ بندی جی ایسٹی کورونا سارے کے سارے جو سمال اور میڈیوم بزنسز ان کو آپ نے بند کر دیا بولنے دیجئے بولنے دیجئے سارے کے سارے جو سمال اور میڈیوم انڈسٹری ہے آپ نے اس کو ختم کر دیا نشٹ کر دیا اگر آپ ان کی مدد کرتے اور اگر آپ ان کی مدد کرتے ان کو سپورٹ دیتے تو پھر مینوفیکچرنگ سیکٹر تیار ہو سکتا تھا مگر شو لوگ آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر بنا سکتے تھے ان کو آپ نے ختم کر دیا تو آج ہندوستان میں آپ میڈ ان انڈیا میڈ ان انڈیا میڈ ان انڈیا کی بات کرتے رہتے ہو میڈ ان انڈیا ہو ہی نہیں سکتا آج بات ختم ہو گئی ہے کیونکہ میڈ ان انڈیا والے ہیں کون میڈ ان انڈیا والے سمال میڈ انڈیا والے ہیں ان کو آپ نے ختم کر دیا میڈ ان انڈیا والے کون ہیں آج سنگٹھت لوگ ہیں ان کو آپ نے ختم کر دیا ہٹا دیا پرے کر دیا میڈ ان انڈیا نہیں ہونے والا ہے ارے بھائی میڈ ان انڈیا میڈ ان انڈیا کرنے کے لیے میڈ ان انڈیا کرنے کے لیے سمال اور میڈیم انڈسٹری کو ہی بڑا کرنا پڑے گا بنا small or medium industry کو support دیئے made in india ہو ہی نہیں سکتا ہے اور اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں manufacturing jobs کی اگر ہم بات کریں تو میرے پاس آنکھا ہے یہاں پہ پچھلے پانچ سال میں manufacturing jobs 46% کم ہوئے ہیں 46% drop in manufacturing jobs in india کیا؟ because you have destroyed the unorganized sector کیا؟ because you have destroyed MSMEs that is why you are focusing completely on 5 or 10 people I don't have a problem with that I don't have a problem with big industry focus on them but please realize please realize that they cannot produce jobs for you small and medium industries the only people who can produce jobs for you that is the reality اور ہو کیا رہا ہے تو ہندوستان بن رہے آپ یہاں پہ باشن دیتے رہتے ہو نیا ہندوستان نیو انڈیا میکن انڈیا اور کونسے نہ رہے ہیں سٹارٹ اپ انڈیا آپ یہ بولتے رہتے ہو بولتے رہتے ہو بولتے رہتے ہو اور دیش میں بے روزگاری پھیلتی جاری ہے اور آپ یہ مت سوچئے آپ یہ مت سوچئے کہ یہ جو گریب ہندوستان ہے جس کو آپ بنا رہے ہیں یہ مت سوچئے کہ یہ چپ بیٹھا رہے گا یہ مت سوچئے کہ یہ چپ بیٹھا رہے گا یہ چپ نہیں بیٹھا رہے گا اس ہندوستان کو سب کچھ دکھ رہا ہے اس ہندوستان کو دکھ رہا ہے کہ آج سنیے ان لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ آج یہاں کرا آپ سنیے یہ آپ کی سرکار کی دین ہے یہاں کرا اچھی طرح سنیے اس گریب ہندوستان کو دکھ رہا ہے کہ آج ہندوستان کے سو سب سے امیر لوگوں کے پاس ہندوستان کے پچپن کروڑ لوگوں سے زیادہ جائداد ہے بات سمجھئے دس لوگوں کے پاس چالیس پرسنٹ ہندوستان سے زیادہ دھن ہے دس لوگوں کے پاس یہ کیسے ہوا یہ آپ نے کیا یہ نریندر موڈی جی نے کیا اور تو میں آپ کو ایک سجاب دیتا ہوں پردان منتری جی کو آپ کو سجاب دیتا ہوں یہ جو دعا آپ ہندوستانہ بنا رہے ہیں ان دو ہندوستانوں کو جوڑنا کا کام جوڑنے کا کام جلدی سے شروع کیجئے سمال این میڈیوم انڈسٹریز کی مدد کرنا شروع کیجئے جو ہمارے بے روزگار یوائیں ہیں ان کی مدد کیجئے اور یہ جا آپ پورا پورا دھن انہیں پانچ دس لوگوں کو دے رہے ہو کیونکہ یہ آپ کی مارکٹنگ کرتے ہیں آپ کو ٹی وی ووٹس اپ فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ کام آپ بند کیجئے نہیں تو دیش کا نقصان ہوگا آپ کا نہیں دیش کا نقصان ہوگا کبارہ کبارہ کل دس žeجا موسیقی